موسیقی السلام علیکم فرینڈ میرا نام حیر مغانظری کو آپ دیکھ رہے ہیں خوکر برڈس کینڈم خوکر برڈس کینڈم میں آپ سب دوستوں کو خشام دید آج کی ویڈیو بجریز کے حوالے سے ہے بجریز کو اگر تو کیجیز میں ہم نے رکھا ہوا ہے تو کیجیز کے خائدے تو بڈیڈ کے حوالے سے بہت احساس ہیں لیکن کچھ نقصان بھی ایک عاد ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے اگر اس سے نہیں بچیں گے وقت پرتدار ربنا ہی کریں گے تو وہ آپ کے لئے مسئلہ ہوگا تو اس سلسلے میں جو آنا تفصیل کے ساتھ آج اس کی آج کی جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیجیز میں خائدے بھی ہیں لیکن یہ ایک نقصان کیا ہے کیج میں اور اس نقصان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا تو سلسلے وقت کو ضائع کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری مجید اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچی رہیں تو بات ہو رہی تھی کہ کیجیز میں خائدے تو بہت ہیں بڑی اٹھشی کرتے ہیں نہ کوئی انٹر فیرس ہوتی ہے دوسرے بجریز کی کلونی والی صورتحال کی طرح کہ کلونی میں اگر میٹنگ کر رہے ہیں تو دوسرے میلزہ کرتانگ کریں گے تو پھر میٹنگ ٹھیک نہیں ہوگی انفرٹیلیٹی میں دیوانا انفرٹیلیٹی کا ایشو آئے گا فیرٹیلیٹی ٹھیک سے نہیں ہوگی مطلب کہ چھے انڈے ہے تو تین بچے دو بچے ایسا ہوگا تو کیجیز کے فائدے تو بہت نمبریڈ ان میں بہت اچھی ہوتی ہے لیکن ایک نقصان یہ ہے کہ اگر تو کیج کا سائز ہے دو بائی ڈیڑھ یعنی دو فٹ اس کا جو نہ فرنٹ ہے اور جو نہ ڈیڑھ فٹ اندر کو ہے تو ٹھیک ہے اس سے بھی چھوٹے سائز ہوتے ہیں جو کہ بڑھا سیریز میں ہوتا ہے ڈیڑ بائی ڈیڑھ تو اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ ان کی فلائٹ کم ہوتی ہے زیادہ اڑنی باتیں ہیں دیکھیں جیسے یہ کیج ہے یہ بھی میرا حیال ہے دو بائی دو کا ہوگا تو اس میں بھی اتنی فلائٹ نہیں ہے اس کا ہوتا یہ ہے کہ یہ فیمیل آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی موٹی موٹی لگ رہی ہے تو اس کا ہوتا یہ ہے کہ جو نہ ان کو چربی ہو جاتی ہے یہ نقصان ہوتا ہے جیسے میں چربی کا مسئلہ آ جاتا ہے تو چربی جب ہو جاتی ہے نا تو بڑی ڈیڑھ جلدی نہیں کرتے ہیں بلکل ہی نہیں کرتے کچھ صورتحال میں تو کرتے ہیں تو کچھ حالات میں تو جو نہ کر دیتے ہیں بڑی ڈیڑھ لیکن وہ ہوتی اچھی نہیں نہ تو ان میں سے بچے نکل دیں انڈوں میں سے نہ وہ اچھی طرح ہیچ کرتی ہے مادی اور جو نہ مزید بیمار ہوتی جاتی ہے سست ہوتی ہے نہ اڑتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اب یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں فیمیل خافی جوانا فیلتی ہے لیکن یہ اس کو چربی نہیں فلا اور اگر اس کا جوانا مزید ہم نے جوانا ان کو ڈائیٹ میں جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں کہ ڈائیٹ میں آپ نے جوانا ہفتے میں دو دفع ہیں ان کو جوانا سیپ کا سرکا ایپل سائیڈر یعنی کہ سیپ کا سرکا لازمی پانے کے دینا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان کا چربی فیٹنس سے ہونا کنٹرول ہو جاتی ہے اور جوانا چربی سے یہ بچ جاتے ہیں چربی نہیں ہوتی نہیں تو اگر تو وہ استعمال نہیں کریں گے تو چربی کا مسئلہ آئے گا تو پھر جوانا ڈائیٹ بھی بشاک اچھی رکھیں بریڈنگ فارمر بھی لگاتے جائیں لیکن بریڈ نہیں کریں گے وہ جوانا آپ کا برڈ تقریباً بیکاری ہو جائے گا تو اس صورت میں جوانا آپ نے کرناک ہے جی ان کی ڈائیٹ میں جوانا ہفتے میں دو دفعہ لازمی اگر کیجیز میں سارے رکھے ہیں کلونی والوں کو بھی دے سکتے ہیں ان کو ہفتے میں ایک دفعہ دے دیں ان کو بیسے اتنی خواہ ضرور نہیں ہوتی کلونی میں ہوتا یہ ہے جی کہ کلونی ہوتی ہے بڑی اس میں جوانا فلائٹنگ کی زیادہ ہوتی ہے ہر کتری زیادہ ہوتی ہے جس وجہ سے جوانا ان کو چربی کا مسئلہ نہیں ہوتا اور کیجیز میں دیکھا جائے تو کیجیز ہوتے ہیں چھوٹے ہیں ان میں ان کو نہ تو اتنی فلائٹ ملتی ہے اور نہ ہی یہ اتنا ہی ریزل سکتے ہیں تو اس صورت میں جوانا ان کو چربی ہو جاتی ہے اور چربی جوانا پھر وہ بریڈ نہیں کر سکتے ہیں بریڈ کرتے ہیں سست ہو جاتے ہیں اگر دیکھیں اگر کوئی پیر آپ کا بریڈ نہیں کر رہا ہے جوالا اور آپ کو دیکھنے میں بھی کافی ہیلڈی لگ رہا ہے تو اس کو پکر کے ذرا دیکھئے گا اس کی پورٹ کے نیچے اگر آپ پھوک ماریں گے نا پنک ہٹھا آکے دیکھیں گے تو یلو یلو کلر کی جوانا آپ کو چربی نظر آئے گی اور دوسرا اس کے پیٹ کے نیچے بھی نظر آئے گی آپ کو اگر تو وہ نظر آ رہی ہے تو اس کا حال کیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس برڈ کو جوانا کسی بڑے کیج میں چھوڑنا ہے جس میں پڑ چیز کوئی نہ ہو تاکہ وہ زیادہ زیادہ اس میں کلائٹ کرے جتنی زیادہ کلائٹ کرے گا مشرکت کرے گا اس کی چربی کم ہوگی اور ساتھ جوانا ایپل سائٹ یعنی کے سیپ کا سرکہ شروع کروا گئے یہ میں آپ کو جوانا ویڈیو میں پکچر دکھا رہا ہوں جو بہترین جوانا امریکن سیپ کا سرک ہے نا وہ یہ تقریباً دو سو بیس روپے پھائے گا یہ تو ارکام سے جوانا ایک مہینہ چاڑ جاتا ہے اگر تو آٹھ دس پیر رکھے ہیں آپ نے تو یہ جوانا لازمی اپنے برڈ کی ڈائیٹ میں آپ نے ضرور ڈکھنا ہے ایک تو ان کا امیون بوسٹر جو ہے اچھا رہتا ہے امیونٹی سٹرونگ ہوتی ہے اور دوسرا جوانا ان کو جوانا چربی مسلانی کا بھی آتا ہے چربی بالکل ہی فتم ہو جاتی ہے ان کی جوانا ہفتے میں دو دفع جوانا آپ نے ان کو لازمی استعمال کروانا ہے جوانا استعمال کا طریقہ کیا ہے اس کے لئے جوانا آپ نے تمام جو جتنے بھی برڈ کی بورٹ ہے ان کو کھٹھا کر کے تقریباً آپ اندازہ لگا لے کے پانچ لیٹر پانی جوانا آپ انہیں استعمال کرا رہے ہیں تو پانچ لیٹر کے حساب سے جوانا ایک ڈکان جوانا کافی ہے ایک ڈکان پانچ لیٹر میں کافی ہے اس حساب سے آپ جوانا اپنے نقدار کامیاں برحال ہیں اپنے برڈک احساب سے تو آج کی ویڈیو یہ ہے ٹھیک ہے جو نا ان کی کیجز میں کیا نقصان ہے نقصان نہیں ہے یہ ہے کہ ان کو فیٹنس چربی ہو جاتی ہے اس سے بچنا کس طرح ہے وہ بھی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور دیس کر دیں اسی طرح انفرمیٹی ویڈیو آپ تک وقت پر پوائنٹی رہیں ٹھینکس فر واشنگ اللہ حافظ